موسیقی ناظرین سلام علیکم قرآن اعلان کر رہا ہے قل نفس زائقت الموت یعنی ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے ہم سے پہلے والے نہیں رہے ہم بھی نہیں رہیں گے ہمارے بعد جو آئیں گے وہ بھی موت کا نوالہ بن جائیں گے لیکن کیا ہم سب ایک دن فنا ہونے کے لیے آئے ہیں کیا کوئی دن نہیں ہے جہاں ہم جمع ہوں اپنے کیے کرائے کا حساب دیں کیا آپ جانتے ہیں ناظرین کے دین اسلام واحد دن ہے جو قیامت کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل میں بتاتا ہے ہم لوگوں کو بتاتا ہے کہ ایک دن ڈے آف ججمنٹ ہوگا جس دن ہر شخص جس نے جو کام کیا ذرہ برابر نیکی کی وہ دیکھے گا ذرہ برابر بدی کی وہ دیکھے گا تو آئیے ہماری اس سیریز میں ہم جانیں گے قیامت کی کیا علامتیں ہیں ہم لوگوں کو کیا تیاریاں کرنی چاہیے اور اس میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں زاکرہ تفسیر فاطمہ رزوی سلام علیکم آپا علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپا ہم سب جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایک دن مر جانا ہے آئے دن خبریں سنتے ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن یہ موت ہے کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کس طرح پہچنوایا ہے آپ بتائیں سب سے پہلے قرآن مجید کی وہ مشہور آیت سورہ ملک کی آیت نمبر دو جس میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے حیات کو بھی پیدا کیا میں نے موت کو بھی پیدا کیا اور دونوں کو خلق کرنے کا میرا مقصد صرف یہی تھا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے بندوں میں کون ایسا ہے جو آسن عمل انجام دیتا ہے اس آیت میں اللہ نے صاف لفظوں میں یہ بتایا ہے کہ خدا بند کریم نے جس طرح حیات کو بنایا ہے اسی طرح سے اللہ نے موت کو بھی بنایا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے موت کے لیے سریحی اعلان قرآن مجید میں کیا سورہ انکبوت کی آیت کہ ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے ہر ذی روح کو چلے جانا ہے ہر ذی روح کو مر جانا ہے اور یہ صرف ایک ہی مقام نہیں ہے جہاں اللہ موت کا تذکرہ کر رہا ہے بلکہ قرآن مجید میں تقریباً 185 مرتبہ موت کا ذکر ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ موت کا منکر آپ کو کہیں نہیں ملے گا ہم دنیا میں اگر تلاش کرنے کے لیے جائیں گے تو قرآن کا انکار کرنے والے مل جائیں گے نبی کی نبوت کا انکار کرنے والے آپ کو ملیں گے امام کی امامت کا انکار کرنے والے ملیں گے خدا کی وحدانیت کے منکر بھی آپ کو ملیں گے لیکن وہ چاہے جتنا بڑا سائنس دا ہو یا جتنا بڑا بھی وہ ایتھیسٹ ہو ہر کسی کو موت کا یقین ہے یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو موت کا انکار کرے اور روزانہ انسان موت کے مظہر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے مثال کے طور پر درخت سے ایک پتہ زمین پر گر کے ہوا میں اڑ گیا اس پتے کی موت ہے یا نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں یہ اپنی آنکھوں سے سب سے آسان مثال ہم سو جاتے ہیں روزانہ یہ ہماری نیند خود ایک موت کا مظہر ہے باقاعدہ روایات میں کہا جاتا ہے کہ نیند موت کا ایک طرح کا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یا بہن کا رشتہ ہے موت سے کہ نیند بھی ایک طرح کی موت ہے اس میں بھی ارواح جو ہے وہ نکال لی جاتی ہے اور اللہ کو جب جسے واپس کرنا ہوتا ہے کہ اسے نہیں اٹھانا ہے تو روح کو پھر سے پلٹا دیا جاتا ہے وگرنا اگر نہیں اٹھانا ہوتا تو روح پلٹائی نہیں جاتی ہے اسی وجہ سے روایات کے جملے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح سو کر اٹھتے تھے پہلا سجدہ اس بات کا کرتے تھے شکرانے کے طور پر کہ اللہ تُو نے مجھے زندہ اٹھایا ہے اور تُو نے مجھے نئی زندگی دی ہے ہر دن جب ہم سو کر اٹھتے ہیں ہر بار جب ہم سو کر اٹھتے ہیں وہ ہماری ایک نئی زندگی ہوتی ہے اور یہ وہ موت ہے جس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت یعنی فنا موت کا یعنی ختم ہو جانا دیکھیں اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ موت کا معنی ہوتا ہے فنا تو پھر اللہ کی عدالت اللہ کی معاد اللہ کی قیامت کوئی معنی نہیں رہ جاتا پھر وہ جنت اور جانم کا کوئی تصوری نہیں رہ جاتا اس لئے کہ موت کا معنی اگر فنا ہے کہ ختم ہو جانا ہے تو پھر نیکی برائی بدی کیا فائدہ ہے کوئی اہمیت نہیں پھر برے بھی اپنا کام انجام دیں اچھے بھی اپنا کام انجام دیں نہ کسی کے لئے کوئی سزا ہے نہ کسی کے لئے کوئی جزا ہے تو پھر اللہ کی عدالت کا کیا اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اصول دین میں جو سیکنڈ نمبر پر ہے وہ عدلِ الٰہی ہیں پہلے نمبر پر توحید دوسرے نمبر پر عدلِ الٰہی لیکن اگر موت کو فنا قرار دے دیا جائے تو عدالتِ الٰہی کا کوئی معنی ہی نہیں رہ جائے گا لہٰذا کہا گیا کہ قرآنِ مجید میں جہاں جہاں بھی موت کا تذکرہ ہے ان سک چیزوں کا معنی ہر لفظ کا معنی یہی ہے کہ تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا رہا ہے روایات کے جملے ہیں کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے عزا اور اقارب اس کے نزدیک ہوتے ہیں اور جب وہ رونے لگتے ہیں تو ملک الموت ابھی وہیں پہ ہوتے ہیں جاتے نہیں ہیں اور تمام رشتہ داروں سے جا جا کے کہتے ہیں کیوں رہو رہے ہو اتنا کیوں گریہ کر رہے ہو میں نے اس پہ ظلم تھوڑی کیا ہے اس پر میں نے ستم نہیں کیا ہے بلکہ آج تو اس کی خوشی کا دن ہے کہ آج میں نے اس کو اس کے رب سے ملا دیا ہے یہ تو خالص مومن کے لئے ہوگا جو مر جاتے ان کے بارے میں اس طرح کہا جائے ہاں یہ بھی صحیح ہے کہ اگر یہ ملک الموت کہیں گے کہ آج اس کے رب سے اس کی ملاقات ہے تو خالص مومن کے لئے ہے لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھیں نا تو موت دراصل ہماری ایک اصل زندگی کی شروعات ہے کوئی بھی انسان دنیا سے جائے یہ فنا دنیا سے جا کر بقا کی طرف جا رہا ہے نا تو اس کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے جہاں سے اصل زندگی شروع ہو رہی ہے یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے لہٰذا ملک الموت ہر ایک سے کہتے ہیں کہ گریہ نہ کرو اس کی ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لئے جا رہا ہے اس لئے کہا گیا کہ موت بھی ایک طرح کی نعمت ہے اور زندگی ہے روایات کے جملے ہیں معصومین نے کہا تین چیزیں اچھی ہیں ہمیں بری لگتی ہیں جس میں سے سب سے پہلا کہا کہ غربت اچھی چیز ہے ہمیں بری لگتی ہے اچھا اس کی تشریح ہے میں اس تشریح میں نہیں جاری ہوں دوسری چیز کہا کہ بیماری اچھی چیز ہے ہمیں بری لگتی ہے تیسری چیز کا موت اچھی چیز ہے ہمیں بری لگتی ہے یہ تینوں چیزیں انسان کو بظاہر زہر لگتی ہے لیکن اصل میں معصومین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں نعمت ہے اور یہ تینوں چیزوں کا اپنا اپنا ایک فائدہ ہے اپنا اپنا ایک عجر ہے پروردگار عالم کی جانب سے لہذا یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے موت کا جسے اگر ہم سمجھ لیں کہ موت کیا ہے دیکھیں ایک بہت خوبصورت بات کسی نے معصوم امام سے پوچھا تھا چھٹے آقا سے کہ مولا موت کے بعد کی جو زندگی ہے کیا اسے تصور کیا جا سکتا ہے مولا نے بہت اچھی مثال دی مولا نے کہا کہ شکم مادر میں جب ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کی پوری دنیا کیا ہوتی ہے اتنا ہی وہ ماں کا شکم ہے اس کی پوری دنیا ہے اور وہ اسی کو پوری دنیا سمجھتا ہے سمجھتا ہے کہ بس یہی دنیا ہے لیکن جب وہ ماں کے شکم سے بہار آتا ہے اسے کتنی بڑی دنیا نظر آتی ہے یہ دنیا جو اتنی بڑی نظر آتی ہے بچے کو جو باہر آنے کے بعد اصل میں وہ دنیا اور اس دنیا میں اتنا ہی فرق ہے یعنی یہ بظاہر یہ جو دنیا ہے یہ شکم مادر ہے وہ اور بہت بڑی دنیا ہے اور اس کے بعد کی جو دنیا ہے مولا فرماتے ہیں وہ اصل بچہ جب نکل کے باہر دنیا کو دیکھتا ہے ویسی مثال دی ہے اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ جو آخرت کی دنیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے یعنی کیسے انسان امیجن بھی کرے کہ کتنا خوبصورت یہ مرحلہ ہے اگر اس مرحلے کو ہم یکے بعد دیگرے پڑھتے چلے جائیں اس کو سمجھتے چلے جائیں تو دراصل ہمیں موت سے محبت ہو جاتی ہے ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ موت کی دعا کرنے کو منع کیا گیا کہ انسان کہے کہ نہیں اللہ مجھے موت دے دے میں مر جاؤں اکثر خواتین ہم جیسی خواتین پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ تو مر جانا ہی بہتر ہے ایسی گھرد کی ذمہ داریوں سے تو موت آ جائے ہاں تمہارے ساتھ رہنے سے تو اچھا ہے کہ مر جاؤں اسی طرح کا جملہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی نے کہا تھا ان کے ایک صحابی نے تو نبی نے فرمایا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ مرنے کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے کہ نہیں یقین تو نہیں ہے کہ اگر یقین نہیں ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے تو موت کی تمنا کیوں کر رہے ہو دعا زندگی کی کرو کہ اللہ تمہیں زندگی دے تاکہ تم زندہ رہ کر اپنے درجات کو بلند کر سکو اگر جنت نہیں ملی ہے تو جنت حاصل کر سکو اور اگر دوزق تمہارے مقدر میں ہے تو زندہ رہ کر تم اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر دوزق سے نجات حاصل کر سکتے ہو زندگی ہی ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے لئے جنت یا جہنم کما سکتا ہے یہ الگ مسئلہ ہے کہ کہا گیا کہ روزانہ انسان کو کم از کم بیس مرتبہ اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے یاد کرنا الگ ہے یاد ہے زندگی ہمیں ایک دن مرنا ہے ہمیں ان کاموں سے پرحیص کرنا ہے اس طرح سے یاد یعنی کہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کسی بھی عمل کرنے سے پہلے کہ ایک دن مر جانا ہے تو یہ عمل جو میں کرنے جا رہی ہوں کہ مرنے کے بعد یہ میری جنت کا راستہ بنائے گا یا جہنم کا راستہ بنائے گا یہی وجہ ہے نا کہ اولاد کو فتنہ کہا گیا قرآن مجید میں فتنہ یعنی آزمائش فتنہ فساد والا نہیں ہے قرآن مجید میں فتنہ آزمائش ہے تمہارے لئے یہ اولاد کیوں اس لئے کی اولاد ہی ہے جو تمہیں کبھی جنت کے راستے پہ لے جاتی ہے اور کبھی تمہیں جہنم کے بیوی کو بھی فتنہ کہا گیا آزمائش اس لئے کہ بیوی کبھی تمہیں جنت کے راستے پہ لے جاتی ہے کبھی تمہیں جہنم کے راستے پہ لے جاتی ہے اور یہ راستہ ہم تب تیہ کر سکیں گے اور ڈیسائیڈ کر سکیں گے کہ کس راستے پہ جانا ہے جب موت ہماری نگاہ کے سامنے ہوگی افسوس تو یہ ہم تو دن میں ایک بار بھی نہیں یاد کرتے پورا پورا دن نکل جاتا ہے موت کا تو خیال ہی نہیں آتا ہے کل کیا کرنا ہے پرسو کیا کرنا ہے بس یہی سب چل رہا ہوتا ہے آپ جیسے آپ نے کہا کہ موت بقا ہے آج سائنٹس بھی تو اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کسی طرح انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جی جائے بڑت کیا ہی جانتے ہیں وہ خیر ابھی آپ نے ذکر کیا تھا مات کا آپ مات بتائیں کیا ہے اور آئیمہ علیہ السلام نے قیامت یا مات کے بارے میں کیا بتایا مات یعنی وہی قیامت اور اس قیامت کو یاد کرنے کے لیے اور اس کے پہلا مرحلہ موت ہے انشاءاللہ اس پر ہم لوگ بات کریں گے لیکن جب مات کو جو حساب و کتاب کا دن ہے یا فیصلے کا جو دن ہے اس دن کو جب آئیمہ یاد کرتے تھے ان کے یاد کرنے کا انداز دیکھیں کیسا عجیب و غریب ہے امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ لمن ذکر المعاد فل تکترہ من الزاد یعنی اس کے لیے خوشخبری ہے کہ جو بار بار مات کا تذکرہ کرے مات کو یاد کرے اور اگر وہ مات کو یاد کرتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے زادے راہ کو زیادہ کرے کثیر بنائے اپنے توشے کو زیادہ کرے توشہ یعنی اپنا سامان آخرت کا ساز و سامان اس کو توشہ کہتے ہیں توشہ آخرت جسے کہا جاتا ہے جیسے ایک سفر پہ جاتے تو بیگ ہوتا ہے تو وہ آخرت کا بیگ ہمارے پاس کونسا ہے اسے توشہ کہا جاتا ہے تو مولا فرماتے ہیں اپنے توشے کو تیار رکھو پھر اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبھی بھی امام حسن علیہ السلام موت کا تذکرہ کرتے تھے یا موت کا ذکر آتا تھا یا قرآن مجید میں مات کا تذکرہ پڑھتے تھے ایسی کوئی آیت آ جاتی تھی جس میں قیامت کا تذکرہ ہو تو اتنا روتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے اور جب انہوں نے اپنے آخری لمحات میں گریہ کیا رو رہے تھے تو لوگوں نے سوال کیا امام حسن علیہ السلام سے کہ مولا آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں آپ نے تو اتنی نیکیاں کی ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے نہ جانے کتنے حج آپ نے پا برہنا کیے ہیں نہ جانے کتنا آپ نے اپنی مال و دولت کو راہ خدا میں خرچ کر دیا ہے تو پھر آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا میں دو وجہوں سے روتا ہوں ایک وجہ اپنے اقارب سے جدائی اب میں جدہ ہو جاؤں گا دوسری وجہ عدالت سے الہی کہ میں اللہ کی عدالت کے سامنے کیسے کھڑا ہو پاؤں گا اگر امام کا یہ حالم ہے جنہوں نے برہنا پا اتنے حج کیے ہیں اور جنہوں نے اپنی تین مرتبہ اپنی ساری دولت راہ خدا میں دے دی ہو اگر وہ اس طرح سے رو رہے ہیں ہمارا کیا عالم ہونا چاہیے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے خوب امام سجاد علیہ السلام بیس سے بائیس حج جنہوں نے کیے ہیں مولا نے اور ہر حج میں مولا کے ساتھ ان کی سواری ہوتی تھی مولا سواری پہ بیٹھے ہوتے تھے ان کے ہاتھ میں ایک ہنٹر ہوتا تھا لیکن کبھی مارا نہیں ہے جب وہ چاہتے تھے نا کہ ان کا اوٹ چلے تو فقط اسے ہوا میں لہراتے تھے کہ تمہیں چلنا ہے وہ سمجھ جاتا تھا کی چلنا ہے لوگوں نے سوال کیا کہ مولا آپ کے اختیار میں ہے آپ کا اوٹ ہے مار سکتے ہیں آپ اسے آپ اسے کیوں نہیں مارتے ہیں جواب کیا دیا مولا سجاد نے مولا فرماتے ہیں کہ میں مار تو سکتا ہوں لیکن میں اس لئے اسے نہیں مارتا ہوں کیونکہ مجھے ایک احساس کے دن کا خوف ہے یعنی جب روزہ قیامت جب اللہ حساب و کتاب لے گا جب بدلہ لیا جائے گا اس دن کا خوف میرے دل میں ہے لہٰذا میں یہ کام نہیں کر سکتا میں ایک اوٹ کو بھی نہیں مار سکتا یہ امام سجاد کا دیکھیں طریقہ ہے زندگی کا کہ کس طرح سے وہ مات کو ہر لمحہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں چھتے امام گرمیوں کے موسم میں جب ان کے سامنے شوربہ رکھا جاتا تھا جو گرم ہوتا تھا اور جب تھنڈا ہونے تک اس کا انتظار کرتے تھے تو جب تک وہ تھنڈا نہیں ہو جاتا تب تک مولا ایک ہی جملہ کہتے تھے نستجیر باللہ من النار نعوذ باللہ من النار کہ میں اللہ کی آگ سے پناہ چاہتا ہوں انہیں تو چھو بھی نہیں سکتی ہے پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں اور جب تھنڈا ہونے کے بعد مولا کھاتے تھے تو اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ دیکھو جب ہم ایک دنیا کی آگ سے بنا ہوا یہ گرم شوربہ بھی نہیں کھا سکتے ہیں گرم گرم تو پھر اللہ کی جہنم کی آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے اگر میں یہاں کی آگ اور جہنم کی آگ کے بارے میں آپ کے خدمت میں عرض کروں نہ تو روایات ہی کہتی ہے کہ یہاں کی آگ ایسی ہے کہ وہاں کی آگ سے ستر گناہ زیادہ تھنڈی ہے یعنی ستر پانی سے تھنڈا کیا گیا ہے پہلے آگ کو پھر زمین کی آگ کو بنایا گیا ہے پھر وہاں کی آگ کیسی ہوگی اگر ستر پانی جبکہ یہ چھٹکہ لگتا ہے تو فوراں چھالہ آ جاتا ہے اور کتنے دنوں تک وہ جلتا رہتا ہے اور یہ وہ آگ جلا رہی ہے جو ستر مرتبہ ستر پانی سے تھنڈی کی گئی ہے تو پھر وہ آگ جو تھنڈی نہیں کی گئی ہے اس کا کیا عالم ہوگا اس کے بارے میں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے یہ معصومین کا انداز ہے قیامت کو یاد کرنے کا کہ ہم ہر لمحہ اپنے ہر عمل سے پہلے موت کو یاد کریں قیامت کو یاد کریں اللہ کی عدالت کو یاد کریں آپ جب یہ سب اس طرح سے معصومین علیہ السلام موت کا ذکر کر رہے ہوتے اور جو ان کے سننے والے صحابی ہوتے تو ان پر اس چیز کا کیا اثر ہوتا وہ اسے کس طرح لیتے کسی صحابی کا ایکزامپل بتائیے اگر صحابیوں میں سے دیکھا جائے تو میرے خیال سے یہ وہ مقام ہے جہاں ان کا تذکرہ ہونا چاہیے جو منہ اہل البیت کا مزداق بنے جناب سلمان فارسی جن کے پاس اس قدر ایمان کے درجات موجود ہیں اور ایمان کے اتنے درجات اور اتنی فضیلتیں حاصل ہونے کے باوجود ان کے دل میں مات کا کیسا در ہے اور کس طرح سے یہ مات کو یاد کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب یہ مدینہ کی سرزمین پر رہتے تھے ان کے گھر میں آگ لگی جب ان کے گھر میں آگ لگی تو انہوں نے اپنی ایک تلوار اور قرآن اٹھایا گھر سے باہر آگئے کھڑے ہوگئے ہمارے گھر میں آگ لگی تو کیا کہ ہم جمع کریں گے لیکن ان کے پاس دو ہی چیز تھی ایک قرآن ایک تلوار لے کر باہر کھڑے ہوئے اور آپ کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اپنے سامان کو دیکھ کر کہ ایسا ہی ہوگا قیامت میں جن کا سامان جتنا ہلکا ہوگا وہ اتنی ہی آسانی سے پار کر جائیں گے لیکن جن کا گناہ کا بوجھ بہت زیادہ ہوگا پھر وہ اتنی آسانی سے پار نہیں ہو سکے گے ایک ایک چیز انہیں جیسے ہم ہی اگر ہمائے گھر میں خدا نہ خواستہ ایسا کبھی ہو کتنی چیزیں جو ہمیں نکال نہیں ہوں گی وہاں سے اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ مدائن کی سرزمین پر جب ہی آئے تو گورنر بن کر آئے تھے لوگوں نے کہا کہ آپ ایک محل میں رہیے ہم آپ کے لئے ایک محل بناتے ہیں انہوں نے کہا نہیں محل میں نہیں رہنا ہے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے ہم میں لوگوں کے درمیان میں رہ کر لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا چاہتا ہوں اور جب وہ لوگوں کے ساتھ رہنے لگے تو ایک بار سیلاب آیا بہت زیادہ اور جب سیلاب آیا تو سارے لوگ اپنے گھر کو بچانے لگے اپنے جانوروں کو بچانے لگے سلمان فارسی کے پاس ایک چٹائی تھی ایک اسا تھا اور اس کے علاوہ ان کے پاس ایک کٹورہ تھا ایک پیالہ تھا یہ تین چیزیں اٹھائی اور ایک اچائی پر آکے کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں مشکل میں ہیں اپنے اپنے ساز و سامان کو بٹور رہے ہیں کوئی اپنی مال کو بچا رہا ہے کوئی اپنی جانور کو بچا رہا ہے تو ان لوگوں کے حالات کو دیکھ کر سلمان فارسی نے ایک جملہ کہا تھا کہ تم کیوں دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو کہ ایک دن اسے چھوڑ کر چلے جاؤ گے تم موت کو کیوں نہیں یاد کرتے کہ چاہے جتنا بچنا چاہو وہ ایک دن آ کر تمہیں پکڑ لے گی لہٰذا ہمیشہ موت کی یاد میں وہ رہتے تھے ہمیشہ قیامت کی یاد میں رہتے تھے اور موت کا قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بار انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں تین مقامات پہ روتا ہوں اور تین مقامات پہ ہستا ہوں وہ تین مقامات جہاں میں روتا ہوں وہ پہلا ہے اپنے دوستوں کی جدائی دوسرا ہے موت کی منزلیں جو مشکل منزلیں ان کو یاد کر کے اور تیسرا عدالت الہی کو یاد کر کے یہ تین مقامات ہیں جہاں میں روتا ہوں اور تین مقامات جہاں پہ میں ہستا ہوں وہ ہے پہلا جب میں کسی غافل انسان کو دیکھتا ہوں غفلت میں زندگی جی رہا ہے نا اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہے غافل انسان کو دیکھ کر میں مسکراتا ہوں ہستا ہوں دوسرا جب کسی کو دنیا سے اٹیچ ہوتا ہوا دیکھتا ہوں دنیا کی چیزوں پہ مرتا ہوا تو میں سوچتا ہوں کہ دیکھیں کتنا پاگل ہے دنیا کے پیچھے جبکہ اس کو چھوڑ کے چلا جانا ہے اور تیسرا میں تب ہستا ہوں جب کسی کو قیقہہ لگا کر ہستے وے دیکھتا ہوں جب کوئی بہت زور زور سے ہستا ہے تو میں ہی سوچتا ہوں کہ اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے جس انسان کو یہ نامعلوم ہو کہ اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے وہ کیسے ہس سکتا ہے تو میں اس کو دیکھ کر مجھے ہسی آتی ہے یہ اس طرح سے امام کے تربیت کردہ صحابی ہیں جو مات کی یاد کو اس طرح سے اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں جو بار بار موت کا تذکرہ کرتے ہیں تب ہی وہ امام کے دسوے درجے پر فائز ہوتے ہیں بے شک آپ پر جب معصومین علیہ السلام موت کے بارے میں یا یہ جو اگر قیامت کے بارے میں کہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں تو کیا اس میں برزق کی منزل شامل ہے آپ تھوڑا سا برزق کے بارے میں بتائیں کیونکہ ہم نے اکثر سنائے کہ مرتے انسان برزق پہنچ جاتا ہے تو کیا ہے برزق اور وہاں کیا ہوگا دیکھیں قیامت کے لیے بھی دو چیزیں آئی ہیں ایک ہوتی قیامت سغرہ ایک ہوتی قیامت کبرہ قیامت کبرہ وہی آخرت کا ججمنٹ کا دے لیکن قیامت سغرہ جو ہے وہ برزق کی منزل کو ہے کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر یہ فرمایا ہے کہ میں اپنی امت کو لے کر جنت اور جہانم کے لیے فکر من نہیں ہوں میں اس کی فکر ہی نہیں کرتا کہ میری امت کہاں جائنے والی ہے جنت میں یا جہانم میں میری ساری کی ساری فکر اپنی امت کو لے کر برزق کے لیے ہے میں برزق کے لیے ڈرتا ہوں میں قیامت سغرہ کو لے کر خوف زدہ ہوں ان کے لیے پریشان رہتا ہوں کہ یہ منزلیں یہ کیسے تیہ کریں گے لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ برزخ یا نیچی ہے برزخ کسے کہتے ہیں نبی نے فرمایا برزخ موت سے لے کر قیامت تک کی منزل کو کہا جاتا ہے یعنی ویٹنگ پیریٹ ہاں ویٹنگ پیریٹ جو ہوگا جو موت سے شروع ہوگا اور قیامت تک جاری رہے گا جس کے لئے قرآن مجید میں بھی اشارہ کیا گیا سورہ مؤمنون آیت نمبر سو اللہ فرماتا ہے وَمِمْ وَرَا اِهِمْ برزخن الٰ یوم یبعطون اور ان کے پیچھے ایک برزخ ہے جو قیامت تک جاری رہے گی یعنی قرآن سے ثابت ہے برزخ کوئی صرف روایات کی بات نہیں ہے قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے کیونکہ یہ قیامت سغرہ ہے اور اسی سلسلے سے امام سجد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تین مرحلے ایسے ہوں گے جو انسان پر سب سے زیادہ سخت ہوں گے ان میں سے سب سے پہلا مرحلہ سکرات کا ہوگا دوسرا مرحلہ قبر کی پہلی رات کا ہوگا اور تیسرا مرحلہ جو ان کے لئے سخت ہوگا وہ جس دن اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے یعنی بلکل عدالتِ الٰہی کے سامنے جب انسان کھڑا ہوگا اس سے مشکل ہو اس سے دشوار منزل کیا ہو سکتی ہے یہ تینوں منزلیں قیامت کی منزل میں سے ہیں دو منزلیں قیامتِ سغرہ اور ایک عدالتِ الٰہی کے سامنے کھڑا ہونا یہ قیامتِ قبرہ کی منزل میں سے ہیں سکرات یعنی کیا سکرات یعنی احتزار کے عالم میں یعنی جانکنی کا عالم یعنی جس وقت دم نکل رہا ہوتا ہے اسے سکرات کی منزل کہتے ہیں ٹھیک اور سکرات کی منزل اتنی سخت ہوتی ہے جو ہم دیکھیں قیامتِ سغرہ کے مرحلوں میں پہلا مرحلہ کیا ہے موت ہے ہے نا اور یہ منزل اتنی سخت ہوتی ہے کہ سورہ واقعہ کی اگر آپ جا کے تفسیر پڑھیں گی شرازی نے بڑی خوبصورتی سے ڈیٹیل لکھی ہے کہ جو انسان کا دم نکلتا ہے جانکنی کے مرحلے میں وہ تدریجن نکلتا ہے تدریجن یعنی آہستہ آہستہ ایک ایک پارٹ کا کر کے جس میں سب سے پہلے جو دم نکلتا ہے وہ پیروں کا دیکھیں آپ جو سکرات کی منزل میں اگر آپ کسی کو دیکھیں جانکنی کے عالم میں تو وہ پیر اپنے آگے پیچھے کرتا ہے بے قراری کے عالم میں میری روح لرستی ہے خدا کی قسم یہ بیان کرتے ہوئے کہ پتہ نہیں ہم لوگوں کا یہ مرحلہ کیسے تیہ ہوگا بہرحال تو انسان جب سکرات کی منزل میں ہوتا ہے وہ اپنے پیروں کو آگے پیچھے کرتا ہے اڑیاں رگڑتے ہوئے آپ دیکھیں کیونکہ اس کا دم جو ہے وہ سب سے پہلے پیروں کی ذریعے سے نکلتا ہے پیر کا دم نکلنے کے بعد جسم کے آدھے حصے کا دم نکلتا ہے پھر اس کے ہاتھوں کا دم نکلتا ہے پھر آ کر سینے پہ اس کا دم رک جاتا ہے اور پھر اس کی آواز کو اس سے چھین لیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ سکرات میں جو انسان ہوتا ہے وہ سب کچھ اشارے میں کہتا ہے وہ بول نہیں پاتا اس کی آواز اس سے چھین لی جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کے کانوں کا دم نکلتا ہے اور زبان کا دم نکلتا ہے آخر میں جو آزا ہے جس سے دم نکلتا ہے وہ آنکھیں ہیں جس کی وجہ سے آنکھ کھلی رہتی ہے آنکھ کھلی رہنے کی وجہ یہی ہے کہ آخر میں جو روح نکلتی ہے وہ آنکھوں سے اور پھر اس کے بعد ہمیں آنکھیں بن کرنی ہوتی ہے مرحوم کی تو یہ ایک بہت سخت منزل ہے قیامت کی منزلوں میں سب سے پہلی سکرات کی منزل اس کے بعد آتی ہے دوسری منزل قبر کی منزل اور قبر کے سلسلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہماری قبر ہمیں روز آنہ پانچ آواز دیتی ہے روز آنہ ہم سے ہمیں پکارتی ہے اور بعض روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ نہیں دو سے تین مرتبہ یعنی ہماری قبر ابھی سے تیہ ہے کہ ہم کہاں دفن ہونے والے ظاہر ہے اللہ کے ہاں ساری چیزیں پہلے سے تقدیر میں لکھی گئی ہیں ہم نہیں جانتے ہم کہاں دفن ہوں گے قبر جانتی ہے قبر جانتی ہے کہ یہ آئے گا اور وہ ہمیں پکارتی ہے اور بعض روایات یہ کہتی ہے کہ دن میں پانچ بار ونیدہ دیتی ہے ہمیں آواز دیتی ہے اور آواز دے دے کر کہتی ہے ہم سے کیا کہتی ہے سب سے پہلا جملہ کہتی ہے میں بہت غریب ہوں خزانہ لے کر آنا دوسرا جملہ وہ کہتی ہے کہ میں بہت اندھیرہ گھر ہوں چراغ لے کر آنا تیسرا جملہ وہ کہتی ہے میرے اندر بہت خوف ہے اپنا کوئی ساتھی لے کر آنا تنہائی بہت ہے تو ساتھی لے کر آنا چوتھا جملہ وہ کہتی ہے کہ میں صرف مٹی کا گھر ہوں تو اپنا کوئی فرش لے کر آنا جس پر تم بچھا کر سوچ سکو اور پانچوہ جملہ وہ کہتی ہے کہ میرے اندر ساپ بہت زیادہ ہے لہٰذا زہر مارنے کے سامان کو اپنے ساتھ لے کر آنا جب نبی کریم نے یہ جملے فرمائے تو پوچھنے والے نے سوال پوچھا یا نبی اللہ قبر میں ساپ کو یا ساپ کے زہر کو مارنے کی دوا مرہوم کے ساتھ کیا ہوگی نبی نے مسکرا کر فرمایا صدقہ اگر جتنا تم نے صدقہ دیا ہے خیرات اگر تم نے کیے بہت زیادہ تو یہ صدقہ اور خیرات تمہارے لئے زہر کا علاج بنے گا قبر میں پھر نبی نے فرمایا قبر کا جو فرش ہوگا وہ تمہارا عمل سالے ہوگا پھر کہا قبر کا دوست قرآن کی تلاوت ہوگی جو ہمارے پاس بہت کم ہے ہم صرف قرآن کے بہار میں قرآن کے موسم میں جو ہم نے بنایا ہوئے اس میں پڑھتے ہیں پورے سال ہمارا قرآن بند ہوتا ہے جو ہمارا قبر کا دوست ہوگا ساتھی تنہائی تلاوت قرآن ہے کہا قبر کا چراغ نماز وحشت ہے جو ہمارے رشتہ دار انشاءاللہ ہمیں پہنچائیں گے اور اس کے بعد کہا قبر کا خزانہ جو غریب گھر ہے قبر کا خزانہ ہے یہ قلمہ یہ عقیدہ اگر کوئی لے کر جاتا ہے اس کی قبر انشاءاللہ منور ہوگی روشن ہوگی تو یہ چھوٹے چھوٹے سے مرحلے سے ہماری برزق کی منزل شروع ہوگی جس میں سب سے پہلے سکرات کی منزل آئے گی پھر قبر کی منزل آئے گی آپ نے کہا کہ نماز وحشت ہم کو ہمارے رشتہ دار پہنچائیں گے تو پہلے ہم کو ان کے ساتھ اپنے رشتے بھی ٹھیک کرنے ہوں گے یہ لوگ پڑھیں ہمارے مر جانے کے بعد ورنہ کیونکہ انسان کہتا ہے ہم کسی کے محتاج نہ ہو بٹ مرنے کے بعد تو انہی لوگوں کا محتاج ہوتا ہے یہ دفن کر دیں یہ کفن کر دیں اسی لئے تو کہا جاتا ہے کہ اپنے رشتے لوگوں کے ساتھ اچھے رکھیں اگر ٹوٹ بھی جاتے ہیں قطع رحمی بھی ہو جاتی تو صلح رحمی کریں میں بہت زیادہ ڈرتی ہوں قطع رحمی سے جب سے میں نے یہ جملہ پڑھا آغاز دستغیب شرازی کا گناہان کبیرہ میں کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے گا دو گناہ ایسے ہوں گے جو کبیرہ گناہ میں سے ہے جس کو اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا جس میں سے پہلا گناہ ہے جادو کرنا کسی کے اوپر پریشان کرنے کے لیے اور دوسرا گناہ ہے اپنے رشتے داروں سے رشتہ توڑ دینا کتنی تاقید کی ہے ناماسومین نے کہ سلام کے ذریعے سے ہی صحیح ٹھیک ہے دل نہیں ملتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سلام کے ذریعے سے ہی اپنے رشتے کو منظم رکھو اپنے رشتے کو بنا کر رکھو اللہ کو قطعی پسند نہیں ہے کہ کوئی اپنے رشتہ داروں سے الگ ہو جائے جدا ہو جائے ہمیشہ رشتہ بنا کر رکھیں قبر کی منزلوں میں یہ رشتہ دار ہی کام آئیں گے بلکل بہت بہت اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو آپ ابھی آپ نے کہا کہ برزہ کی جو پہلی منزل ہے وہ قبر سے شروع ہوتی ہے اور ہم نے سنائے کہ جو قبر کی پہلی رات ہے یہ سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے اور اس میں فشار ہوتا ہے ہر ایک پر ہوتا ہے تو پہلے تو آپ اس فشار کی تشریح کیا ہے کہ کیا ہے فشار کیا بتائے ہمیں آئیمہ نے ایک حدیث صرف آپ کی خدمت میں بیان کروں گی کہ فشار کیا ہے فشار یعنی قبر کا انسان کو دبا دینا وہ کیسے دباتی ہے اس کے سلسلے سے روایات میں ملا ہے کہ قبر چالیز گز پیچھے ہٹتی ہے اور پیچھے ہٹنے کے بعد سڈن یک بارگی آ کر انسان کو دباتی ہے اور اس طرح سے دباتی ہے آگے جملہ ہے اس طرح سے دباتی ہے کہ اس کا موغز اس کا برین اس کے پیر کے ناخون کے انگوٹھے سے باہر نکل جاتا ہے یہ فشار کی منزلیں ہیں کہ برین جو ہے وہ پیر کے انگوٹھے کے ناخون سے باہر کیوں دباتی ہے یہ قبر اس طرح سے یہ ایک طرح کی سزا ہے اور یہ فشار سب کو ہوگا جب امام معصوم سے پوچھا گیا تھا کہ کیا فشار سے کوئی بچ سکتا ہے تو چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جس پر فشار نہیں ہوگا وگرنہ فشار ہر کسی کون ہے کم زیادہ یہ الگ مسئلہ ہے کہ مرحلے ہوں گے کس کو کم ہوگا کس کو زیادہ ہوگا لیکن فشار سے کوئی بچ نہیں سکتا ہاں کچھ لوگوں کے علاوہ مولا فرماتے ہیں کچھ ایسے ہوں گے جن کو فشار نہیں ہوگا علاوہ ازی فشار سے کوئی بچ نہیں سکتا یعنی ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے بے شک آپا ہم آپ سے جاننا چاہیں گے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں کیونکہ آج ہم نے اپنے مہیا وقت سے زیادہ لے لیا ہے لیکن ہم جاننا چاہیں گے کہ فشار سے وہ کون سے لوگ ہیں جو بچ سکتے اور وہ اپنی زندگی میں کیا کچھ کرتے آئے تھے پر فیلحال اس دسکشن سن کے تو میں گھبرا گئی ہوں اور مجھے امید ہے کہ ناظرین پر یہ اثر نہ ہو اور ہمارے شو کو دیکھنا کنٹینیو کرے آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی زیادہ سینسیٹیف ٹاپک ہے کہ اسے سننے کے لئے بھی بہت زیادہ جگر چاہیے ہوتا ہے لیکن ناظرین چانل ون کے ذریعے ہماری کوشش یہ ہے کہ جب موت کا فرشتہ نہیں ہوں کہ یہ کیا چیز ہے بلکہ ہم پہلے سے اس کے لئے تیار ہوں ہمیں پتہ ہو کہ یہ دن تو آنا ہی تھا اور ہمیں کس طرح اس کی تیاری کرنی ہے آپ دیکھتے رہیے چانل ون ہم آپ کو اور تیار کریں گے کہ کس طرح آپ ان منزلوں کے لئے خود کو پرپیر کر سکتے ہیں کیونکہ موت تو ایک حقیقت ہے اور ہر کسی کو آنی ہے آپ دیکھتے رہیے چانل ون مجھے دیجئے اجازت شکریہ خدا حافظ